ہاں تارہ صاحب دونوں شخصیات آپ سے سوال کریں rightly so or critical بھی اپنی ڈیگاؤن کا criticism ٹھیک ہے کہ نہیں یہ کوئی عام کسی بندہ نے نہیں کی ہے پرائیم نیسٹر نے ٹویٹ کی ہے so there has to be some evidence کوئی سموت تو دے مونیب صاحب پرائیم نیسٹر کے پاس سو طرح کی information تک access ہوتا ہے بطور وزیراعظم کے سو طرح کی agency ہے سو طرح کی law enforcement ان کے پاس agencies ہے جو ان کو report کرتی ہیں جو reportیں فراہم کرتی ہیں جو ان کو dossiers آتے ہیں اب اگر ہم بھی جلسے میں جا کے کاغذ درانا شروع کر دیں اور بعض میں وہ کاغذ گما دیں جس کا بھی case بھوگت رہے ہیں سائفر والا تو دیکھیں یہ زیب نہیں دیتا پہلی بات یہ ہے کہ بہت ساری information اپنے سینے سے ساتھ لگا کے رکھنی ہوتی ہے وقت آئے گا پہلے ہر چیز کا قانونی اور آئینی پہلو دیکھنا چاہیے آپ کا اوتھ یہ کہتا ہے کہ میں بطور وزیراعظم میرے knowledge میں جو چیز لائی جائے گی وہ میں اپنے تک رکھوں گا میں کسی ایسے شخص کو غیر متعلقہ شخص کو نہیں بتاؤں گا یہ sensitive معاملہ ہے اس میں کل کو investigation ہونی ہے اس case نے چلنا ہے یہ میری بات لکھ لیں اس case نے چلنا ہے اس میں گرفتاریاں ہونی ہیں اس میں evidence ہونی ہیں مطلب آرمی چیف کے خلاف قتل کی مہم قاتلانہ عملے کی مہم سب کچھ اس میں گرفتاریاں ہوگی یہ obviously یہ legal case چلے گا اگر ابھی سے وزیراعظم شاہب ہر چیز ٹویٹ کر دیں تو پھر کل case کی قانونی نویت کیا ہوگی اور دیکھیں میں کسی نے عمران خان کو نہیں کہا تھا قاسم کے اببہ کو صاری نہیں کہا تھا کہ وہ سعودی ولی احد کا دیا گیا توفہ بیچے دیں بلیک مارکٹ میں اس کی بیوی کرون روپے کھا جائے میں معذرت چاہتا ہوں کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ وہاں پہ کاروبار شروع کر دیں اتنے بڑے بڑے ڈبے آئیں وہ کھولیں ہیرے جوائرات سے بھرے ہوں ان کی قیمتیں لگائیں اور بلیک مارکٹ میں کسی نے نہیں کہا تھا کہ نو مئی کو لوگوں کو کہیں کہ وہ فوج پہ چڑ دوڑے اپنے ہی فوج کے میں کیپٹن کلل شیر خان کے گھر دو دفعہ گیا ہوں سوابی میں کیوں کیوں گیا ہوں میرے اندر درد تھا میں نے اس کے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑیں اور معافی مانگی میں ہر دوسرے دن بریگیڈیر ایم پی ایس باجوا کی وہ ویڈیو نکالتا ہوں انڈین بریگیڈیر کی جو کہتا ہے کہ میں نے اس کی سائٹیشن لکھی ہے کہ ٹائگر ہل کیپچر نہیں ہو رہا تھا یہ بار بار فائر کرتا تھا جوانوں کو موٹیویٹ کر کے لاتا تھا اور میں کہتا تھا اس کو مارو جب تک یہ کھڑا ہے ہم جنگ نہیں جیت سکتے انڈین بریگیڈیر لکھ رہا ہے کہ وہاں کیپٹن کلنل شیر خان آف ٹویلو این ایل آئی وہ باڈی کے ساتھ اندر نوٹ ڈال کے بھیج رہا ہے دشمن تعریف کر رہا ہے ہم نے اس کا مجسمہ پکڑ کے توڑ کے اس کو آگ لگا دی میں اس کے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہا میں نے کہا جی میں انور رلالہ آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں مطلب آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ لوگوں نے کیا قربانیاں دی ہیں لوگوں نے جانوں کے نظر آنے پیش کی وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے جیرمن کے لی میں تو اس دن سیاد میں تھا میں نے تو نہیں لوگوں پکا جائے ذہن سازیہ نا پرابلم کیا ہے ہمارا کیا اختلاف تھا ہم نے آج تک نام نہیں بگاڑا ہم نے آج تک گالیاں نہیں دی ہم نے آج تک اس طرح کی ٹویٹیں تصور نہیں ہیں ہم کیا کہتے تھے ہم کہتے تھے کہ آپ کی طرف داری ہے آپ ایک پلٹیکل پر آپ نیوٹرل ہو جائیں ادارے نے مانا نا پھر یا تو باجوا صاحب نہ کہتے آ کے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں آج کے بعد ہم ان کی پارٹی ہوئے جو تکریر کی اس کے اندر اس کا انصاف ہے اب انہوں نے آ کے خود کہا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں پوائنٹ یہ نہیں ہے پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ان دونوں چیزوں کو الگ کر رہے ہیں کہ یہ ایک الگ ٹویٹ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان صاحب جو مہم پچھلے ایک سال سے چلا رہے ہیں مسئلہ کہاں سے شروع ہوا مسئلہ وہاں سے شروع ہوا جب کہا گیا کہ آپ کی جو آنڈریبل بیگم صاحبہ ہیں وہ یہ کاروبار کرتی ہیں اور یہ فراغ ہوگی صاحبہ ہیں یہ وہ کاروبار کرتی ہیں وہ دن اور آج کا دن وہ ایک کلٹ ہے آپ کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ بقاعدہ فال نکالے جاتے ہیں شام کو دم کا سرکل ہوتا ہے سرکل میں بیٹھتے ہیں کون سا کیس کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے یہ بڑی میں آپ کو کیا بتاؤں میں دیکھیں میں پھٹ پڑا ہوں کیوں کیونکہ وہ ایک بلائنڈ کلٹ ہے اب ایک سائیکلوجیکل کنڈیشن ہے منیب صاحب اسے کہتے ہیں پرسیکیوشنری ڈیلوجنز کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں سے باہر نکلوں گا منیب صاحب کے سٹوڈیو سے وہ یہاں سے گولی آ جائے گی میں گھر جاؤں گا میرا کک میرے پانی میں زہر ڈال دے گا میں وہاں سے جاؤں گا وہاں میری بیوی جو ہے وہ مجھے گولی مار دے گی یہ اس طرح کی پرسیکیوشنری ڈیلوجنز جو ہیں وہ ذہنوں میں بنائی جاتی ہیں آپ کو لگتا ہے قاسم کے اببہ کو یہ ہوگیا ہے قاسم کے اببہ کو پرسیکیوشنری ڈیلوجنز بھی ہیں اور وہ بات نہیں سننا چاہتے اب توشہ خانہ میں ایک سال ہو گیا وہ کیس چل رہا ہے بھائی یہ بلیک مارکٹ میں توفہ کون بیچتے ہیں منیب صاحب آج میں آپ کو توفہ دوں کوئی قیمتی گھڑی لاکے آپ کو دوں آپ بلیک مارکٹ میں بیچ کے اس کے پیسے خاجے اکاؤنٹ میں بھی جمانہ کرائیں میں تو پرائیوٹ کپیسٹی میں دے رہا ہوں بھائی سٹیٹ کا توفہ ہے یہ کیسی حرکت ہے یہ ایک ایسی حرکت ہے جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا اور اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم نے کرپشن کی اور پی ڈی ایم فلان ہے اور پی ڈی ایم یہ اس کا جواب نہیں ہے نہیں بھائی ایک بات ہے نا اس سارے باملے کے نیچے قاسم کے ابا یہ کہہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ کہ وہ جیسے پجابی میں کہتے ہیں کہ فلانے کی آپ سیاسی طور پر اس کی منجی ٹھوک رہے ہیں یا اس کو ختم کر رہے ہیں آپ اس سارے چکر میں پی ڈی ای کو ختم کر رہے ہیں اور یہ بھی ایک بہانہ ہے جس چکر میں ختم کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کیس ہے اگنس پی ڈی ایم اور وہ کہتے ہیں پوری ریاست یہ کر رہی ہے پی ڈی ای کی انٹرنل پولٹیکس کو سمجھیں جتنے الیکٹیبلز تھے جنہوں نے کئی دہائیوں پہ پرویز خٹک صاحب ہیں فور ایکزامپل وہ کہتے تھے کہ اس کو گھیراوائے تین چار نون الیکٹیبلز نے جن کا حلقوں سے کوئی تعلق نہیں ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے شداد اکبر آج کہاں پہ ہے شباز گل آج کہاں پہ ہے یہ تین چار لوگ تھے جنہوں نے خان صاحب کا مائنڈ تھا مگر جنہوں نے اس بات پہ کنونس کیا کہ آپ جب تک اپنے فوج کو اپنی سیکیورٹی جنسیز کو ٹارگیٹ نہیں کریں گے آپ کی سیاست آگے نہیں چلے گی آج ویشاہ محمود کس موں سے کھڑے ہوتے ہیں آپ پوچھیں ذرا کبھی کہ نجی محفلوں میں وہ کیا بات کرتے ہیں اور خان صاحب کے سامنے وہ کیا بات کرتے ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی انا اور اپنی سیاست کو اس نہج پہ لے جانا کہ ملک کی سالمیت کو آپ کو میٹری نہ کرے خان صاحب کے موں سے نہیں نکلا تھا کہ اگر میں اقتدار سے ہٹ گیا تو اس ملک کے تین خدا نہ خاصا ٹکڑے ہو جائیں گے یہ کس نے کہا تھا یہ زیادہ خطر راک ہو جاؤں گا بچ سوال یہ ہے کہ آپ اگر اس کو ایک سیاسی پرسپیکٹیف سے دیکھیں تارہ صاحب ابھی آپ اسیملی کی مدد ایک مہینہ رہ گیا آپ نے نگران بنانا ہے مطبع کوئی اس کی لیجیٹیبیسی کیا ہوگی راجہ ریاض صاحب سے اور شباز شریف صاحب بیٹھیں گے کہ نگران مجیرعظم اسی بڑھا رہا ہے ہم نے تو اس دور میں مساکہ معیشت کی بات کی تھی جس دور میں ہمارے سے بات کوئی نہیں کرتا تھا جیلوں میں ڈال رہے تھے کشمیر پہ ہم نے بات کی نہیں بڑا اب کیا لیجیٹیبیسی ہوگی وہ کہہ رہے ہیں میری جماعت فارق کر دی ہے لوگوں کو آپ نے توڑوا دیا ہے بگا دیا ہے تو کیا کریں گے کچھ کو نگران وزیراعظم لائیں گے راجہ ریاض صاحب ایک طرف لے کے آئیں گے یہ میرا نام ہے فلانے بندے کا ساتھ ہی وہ کہیں گے ٹکٹ دی در خواستہ میری بات یہ ہے یہ جماعت کس طرح بنی تھی مجھے آپ بتائیں نا یا تو ہو نا انیس ستانوے سے جو کارکن تھے وہ متحرک تھے آرڈیالوجیکلی عمران خان سے محبت کرتے تھے فواج چودری صاحب فردوس آشک عوان صاحبہ شاہ محمود قریشی صاحب کبھی پارٹی تبدیل نہیں کی تھی نہیں کی تھی ان لوگوں نے دیکھیں ہم دو فیلٹریشن پروسیس سے گزرے ہیں ہمیں اتنی دعا ضرور دیں کہ مشرف کے دور میں ہماری فرنٹ لائن میں سے بہت سارے لوگ نہیں ٹوٹے دوبارہ جب یہ دور آیا جو ہم نے مشکل کاٹی پنامہ کے بعد ہمارے بہت سارے لوگ نہیں ٹوٹے آج ہماری جماعت انٹیکٹ الحمدللہ کٹھی کھڑی ہے پرابلم کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس دفعہ مطلب میں کیا کہوں جو پھیرا گیا ہے کوئی پھیرا نہیں جاتا یہ جماعت بنائی تھی تین چار لوگوں نے مل کے اور یہ جس دور میں بنائی گئی تھی آپ کو بھی پتا ہے کہ ادھر ادھر سے لوگوں کی عام ٹویسٹنگ کر کے کسی کو تھپڑ مار کے کسی کا کان مر اڑ کے ان کو ہانکا گیا تھا چلو طریقہ صاحب جوائن کرو شام سے پہلے 2018 میں ہم سنگل لاجس پارٹی تھے پنجاب میں اس لیے یہ کلیم نہ رکھیں کہ یہ میں گھر سے لے کے آیا تھا بندے ثبوت کی بات خیر وہ بات ریاضم کے پاس متعدد انفرمیشن ہوگی میں ادھر بٹی صاحب کے پاس اور ادھر کازی صاحب کے پاس آتا ہوں ایک مختصر سا بریک دی نگران حکومت بننی ہے پر کیسے بنے گی میں نے تو کہا نا راجہ ریاض صاحب ایک طرف کہیں گے کہ یہ میرے نام ہیں جو میں دے رہا ہوں پروپوزٹ کے لی ان کو نگران آیا ساتھ ہی دوسری جیب سے وہ اپنی درخواست نکالیں گے کہ پی ایم ایلین کا ٹکٹ مجھے دے دیں مطلب کیا نظارہ ہوگا وہ آپ کے لیے بھی منظر کشی کیے آپ کے سامنے یہ منظر کشی آپ کے دل کو بھائی ہوگی کہ مطلب راجہ ریاض صاحب اپنے نام دیں گے اور وہ سختی سے کہیں گے کہ نہیں ان ناموں میں سے ایک نام کے اوبر نام کے اوبر کنسینسس ہو جانا چاہیے ایس لیڈر آف دی آپوزیشن میں بتا رہا ہوں کہ ان ناموں میں سے ایک نام کو انہیں گران مزیراعظم بننا چاہیے بھائی جان کاش میں آج آپ کے اور عطا بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوتا اور تھوڑی سی روحانیت مجھ میں بھی آ جاتی دونوں ہی دلوں کے بھید اور دور کی کوڑی لاتے ہیں دونوں کو پتا ہے کہاں منتر چو منتر ہو رہا ہے کہاں دم درود ہو رہے ہیں آج بھی اور آپ نے بھی میرے دل میں صحیح پوچھا ہے زمان پارک میں نہیں ہو رہے کہ میں اس وقت بڑا انجوئی زمان پارک میں نہیں ہوئی یہ تو زمان پارک کا کہہ رہتے مجھے اچھا نہیں نہیں اور اس طرح پھر دیکھیں تارٹ صاحب زمان پارک تو نہیں جاتے اندر بھی نہیں جاتے تو اتنی دور سے ماشاءاللہ سیٹلائٹی روحانیت جو ہے وہ اگر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ تو ایک ہے چلو وہ سمجھ جانا اور آپ کا لاہور میں بیٹھ کے میرے دل میں گھس کے تو سمجھ جانا جو دونوں چیزیں سچی ثابت ہیں تو کاش میں ان دو اثر حاضر کے عظیم پیروں کے ساتھ چند لمحے گزار سکتا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے دو تین باتیں تارٹ صاحب نے بڑی خوبصورت کی ہم نے کہا نو مئی جو ہے پھر ایک مرتبہ کہہ دوں اور ایزے پاکستانی کہہ رہا ہوں بلیو میں خدا کی قسم میں کوئی ڈار کوئی خوف جس دن کوئی ڈار آ گیا کوئی خوف آ گیا اس دن میں یہ پیشہ چھوڑ دوں گا یا اس سے نکل جاؤں گا نو مئی کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا وہ شرمناک دن ہے اور اس کا ہر جو بندہ ہے ہر بندہ جس جس کا جو جو کردار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اور جو تارٹ صاحب نے شروع میں کہا تھا ایک بے گناہ بھی اس کو جو ہے اس کو سزا نہ ملے اور ایک گناہ گار بھی نہ بچے خواہ وہ کوئی بھی ہو اچھا نہیں ذرا نگران پہ آ جانا نگران حکومت پہ نہیں میں اسی اسی پہ آ رہا ہوں لیکن آپ ساری باتوں کو مکس کر رہی ہے آج پی ڈی ایم آپ وزیراعظم بڑا حساس معاملہ ہے تارٹ صاحب نے کہا ہے تو حساس معاملے میں وزیراعظم نے کوئی کیا ٹوئیٹ کر کے کوئی ان کو کیا ذنی تسلی ملی تھی تسکین ملی تھی اگر اتنا ہی سنسٹیم معاملہ تھا تو چاند لمحے ہیں چاند گھنٹے چاند دن رک جاتے ٹوئیٹ تو انہوں نے فرما دیا نا اور اب ثبوت مانگے جب تو وہ کہتے ہیں یہ بڑا سنسٹیم معاملہ ہے اس پہ اس طرح نہ کریں بھائی کیوں نہ کریں مجھے کیسے پتا چلا وزیراعظم پاکستان سے پتا چلا وزیراعظم پاکستان کو کیسے پتا چلا وہ بتائیں اور ہم ہمارے سامنے رکھیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ایک ایک توفے کا حساب لیں عمران خان صاحب کا اپنا میار پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تھا کہ حکمرانوں کو توفے لینے نہیں چاہیے توفے چھپانے نہیں چاہیے اور پھر انہوں نے بیچ دی ہے یہ سارے اخلاقیات اور ان کے اپنے میار اور قانون تو چھوڑیں نا یہ اس سے نیچے کی بات ہے لیکن بھائی جان مجھے آپ اپنا کیوں نہیں بھول جاتے تارٹ صاحب لاہور میں ہوتے ہیں اور کابینہ کو اسلامباد میں زوم پر توشہ خانہ کے سپیشلسٹ ہیں یہ جو بیس سالہ ریکارڈ سے ہوا ہے چار سو چھالیس صفات کا اس میں بارہ سو گھڑیاں ہیں چار ہزار توفے ہیں یہ سارے قاسم کی اببہ لے گئے تھے کچھ جو گیارہ گھڑیاں نواز شیف صاحب بھی لے گئے تھے گھاڑیاں بھی وہ لے گئے تھے شاید کا نواز شیف صاحب تیرہ گھڑیاں لے گئے تھے زرداری صاحب دس گھڑیاں لے گئے تھے تو بات یہ ہے کہ ان کا بھی حساب کریں یہ ان کا کہاں سے آ گیا کوئی پانچ پرسن رولز ریلیکس گھڑیاں وڈیاں آپ آ جائیں اس پر یہ جو آخری آپ کا پاس ٹائم نہیں میں اس لئے مقصر کرتا جارہا راجعہ ریاض صاحب دوسری جیب سے نہیں نکالیں گے کہ مجھے ٹکٹ دے دیں وہ اسی جیب سے ہی نکالیں گے کاغذ بلکہ وہ بھی چھوڑ دیں وہ اوپر لکھا ہوگا یہ نگران وزیراعظم بحکم شہباز شیف صاحب جیسا آپ نے فرمایا تھلے میری ٹکٹ دا کی بڑیاں اسی کاغذ پہ نیچے لکھا ہو آپ انتازہ کریں یہ ہمیں روز باشن دیتے ہیں نہیں ایک ایک دو جبلے یہ روز باشن دیتے ہیں انہوں نے جمہوریت کے سیولین بالا دستی کے ووٹ کی عزت کے اوئی یار آپ نے ان توڑ دیا آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے رون دیئے آپ نے راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا آپ نے من پسند اپنی جارلی جو کالتا آپ کی جارلی پارلیمنٹی جس سے جارلی پارلیمنٹ جو کالتا کہتے تھے وہ کھوے ملائی والی اصلی ہو گئی اس سے اپنی قانون سازیاں کر لی